سیازرنی پردان منطری سریمان نرندر موڈی جی نے اندرہ نومبر کو جن جاتیہ گوھر و دیوز کے روپ میں منانے کا ایک فیصلہ لیا تھا تاکہ آنے والی پیڑھیاں بھگوان برسا منڈا کی ویرتا بھلیدان پتھانے آدھی واسی ستن پتہ سے ننی انوارا نبھائی گئی بھومی کے بارے میں جان سکے ابھی بتایا گیا کہ آج جھارکنڈ راجے کا اپنا دیوز بھی منایا جا رہا ہے یہاں سے جا کر کے راجبھون میں اسی کارکرم میں مجھے بھاگ لینا ہے میں راجے کے سبھی ناغرکوں کو جمعہ قسمیر کے سبھی پریواروں کی طرف سے ہر دیکھ بدایی دیتا ہوں سو کاملائیں دیتا ہوں میں ڈاکٹر فندیہ پور ایچھا جیتا سنگیت ناعتک اکیڈیمی کے پردی بھی ہر دیسے کرتا گیاپت کرتا ہوں پسیم منگال بیہار یار کھندر وریسا کی کہ اس اندرتے کا جو پرشلن ہے کچھ لوگ اس کا اچھارا چھو اندرتے اور کچھ لوگ چھو اندرتے کہتے ہیں یونیسکو نے اسے انٹینجیبول ہیریٹیج میں سامل کیا ہے پورے جمعہ قسمیر کے لیے یہ گوھروں کا وشہ ہے کہ زیادیہاسک سانسکرتک دھروار کی میجبانی کا اوسر جو موکسمیر کو ملا ہے پچھلے نو ورسوں میں بھارت کے سمانمی پردھان منتری جی کے نترتوں میں دیس کی سانسکرتک پرمپرہ لوگ سانسکرتک پنرجیویت کرنے کا ایک اوہینو پرے اوپرارم گھو آئے مجھے اسمرن ہے ابھی سمجھے چوزوری جی بول لہے تھے اسی کڑھی میں بھوکاروں کے چھو کے اندر کی پستھاپنا بھی ہوئی تھی پیویر سہریوں میں موجود انتریک سامنے کے مادن سے ایک بھارت سرسٹ بھارت کے بھاو کو کیسے مجبوط بنایا جائے یہ کام دیس میں ہو رہا ہے لیکن اس ویسے پر بات کرنے سے پہلے میں بھگوان برسہ منڈا کے بارے میں سنچیپ میں ایک آدھ باتیں کہنا چاہوں گا یہ اس دیس کا صحبہ کے ہے بھی منس سنسکرتیوں بھاساؤں کلاپرمپرہوں کے علاوہ اسے الگ الگ کالکھنڈ میں جنرنائک بھی ملے جنہوں نے اپنی دور درستہ سے دیس کے اتحاس کو نیا موڑ دیا ایسے ہی جن نائک برسہ منڈا جی تھے جن کا جن پندرہ نومبر اٹھارہ سو پچھتر میں ہوا اور ماتر پچیس ورس کے اپنے جیون میں انہوں نے جن نائک سے بھگوان بننے کا سفر بھی تیع کیا یہ کوئی آسان یافترہ نہیں تھی پچیس ورسوں کے زیادہ تر سال ابھاو اور سنگھرس میں گجرے تھے تمام چنوکیوں کے باوجودوں نے عدیواسی سماج کی دسہ اور بیسہ بدلنے کا ہر پیاس کیا انگریجوں کے فارس ٹیکٹ اور دمنکاری نیتیوں کے چلتے پندرہ ورس کی آئیو میں ہی برسہ منڈا جی نے پڑھائی چھوڑ دی اور عدیواسی سماج کو سنگھت کرنے کا پرن لیا اس سمیں کا عدیواسی سماج اور نو جن انہی سو کو اپنے جیون کا سروچ بلیدان بھی دے دیا یہ چھو پر جس میں انوستان تیاغ اور سوریہ کا بھاو سامیل ہے میں بھگوان برسہ منڈا کی پونی اسمتی کو سمربیت کرتا ہوں میترو ڈاکٹر سندھیا جی کے سامنے نرط کی بات کرنے کے لیے ہمت جھوٹانا میرے جیسے وقتی کے بسکا نہیں ہے وہ اسوہم بھرت ناتیم کی گروہ ہیں ناتیس آسٹر کی پرکانڈوی دوان ہیں سندھیا جی ویسو کی ایک ماتر کلاکار ہیں جنہوں نے نندکی سور دوارہ لکھی تبینے دھرپڑم کے سبھی تین سو چوبیس شندوں کو عویقتی دینے کا کام کیا ہے جب مجھے تین نومبر کو نمیتر ملا تو مجھے پرسندتہ ہوئی کہ آپ کے نردیشن مارگ درسل میں سنگیت ناترک اکیڈیمی چھو نرتکالا کو سمربیت بھاو سے انرجیویت کر رہا ہے اور اسے نئی پیڑی کے بیچ لوک پر یہ بنانے کا گمبیر پریاس کر رہا ہے یہ بھی سچ ہے کہ اتحاسی دستاویجوں اور پستکوں میں اس نرتکالا کو جو جبہ ملنی چاہیے تھے کنی کارونوں سے وہ نہیں مل سکتے پیلاس چندردیو بریحسپتی نے ایک بات نرتکالا کی چرچہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتیت میں بھارت کی سنسکتی کا پرسان ویسو بھر میں ہوا تھا اس لیے لوگ اکثر اس کی کھوج میں نکلتے ہیں تو اس کے بھگنا وسیس دور دور تک ملتے ہیں میرا آپ سے نبیدن ہوگا اس نرتکالا کی بھی بھر نسائلیوں ورکساپ اور سیمینار کے ساتھ ساتھ رسرچ کو بھی پروساہیت کرنے کیا ہو سکتا ہے پشم منگال بیہارد بیاردھار کھنڈا روڑیسا کی لگوگیک درجن چھو نرتک سہلیوں پر ایک وسترت کتاب بھی سبھی راجیوں میں یوہ سانسکتک کے اندروں پر اپلت کرائی جا سکتی ہے اس نرتکالا کی تین پتنے دک سہلیوں پوریلیا، سرائی کیلہ اور میور بھنجے کے بارے میں کلا پریمیوں کو سوسل میڈیا کے نیک مادہموں سے جانکالی بھی دی جا سکتی ہے نرتک سہلیوں کے کلپس بھی اپلت کرائی جا سکتے ہیں کچھ سوڑکرتاؤں کا ماننا ہے کہ چھو مہا بھارت رامائن تتھا پوراڑ کی کہانیوں کو چترت کرنے کے علاوہ ایک یودھ اندرتی سینیکوں کا اندرتی ہے لیکن انہیں لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس میں آتمی کا نسٹھان بھی نہیں تھے اس لیے بہت سی سہلیاں بھگوان گنیس کی اسکتی سے پرارمگو کی یہ اترس اس بات کا بھی پرمان ہے کہ پورے وشو میں سب سے پہلے نرتکلا پر سوڑ گرند کا کاریو بھارت میں ہی ہوا اور اب تو اس بات کے پرمان بھی اپلد ہوئے ہیں کہ بھرد دوارہ رشت ناٹی ساتھ نرتے پر وشو کا پہلا گرند تت پسچا نندکیشور کا افینہ درپن ہے سامانے روپ سے کافی لوگوں کو اس بات کی جانکاری ساید نہ ہو کہ ناٹی سانسطر پر سب سے پہلا آلو چناتما کرنط قسمیر میں ہی نمی ستابتی کے مہاندار سنو اور آچاریت عبینہ گفت نے دکھا تھا آج دنیا ہماری سانسکرتک دھروہت ملیوں کے سوفٹ پاور کو منوتا کے لیے سب سے بڑا اپہار کے روپ میں سب سے بڑے اپہار کے روپ میں دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آدھکال سے بھارت کی بیویلتہ حسیم رہی ہے اس کی سانسکرتک ایکتہ میں پوری دنیا کو اشار چکت کیا ہے راجستان کا نرت یا جھومر کو پنجاب تتھا گجرات میں بھی پرزدی ملی گربہ گجرات کے علاوہ مدیپردیس اور راجستان میں بھی پرچھلی تھی سانسکرتک دھروہر ہماری ایسی سمپدہ ہے جسے جتنا ڈھونیے اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے دیس کے ایک مہان نرتک ہوئے ادھائسنگر ان کا کہنا تھا کہ اور بھارتی نرتک کیونکہ زیادہ چر لوگ بھارت میں کھیتی سے جڑے تھے پھسل اور نرتکہ بڑا پورانا اور گہرہ سمبند ہیں کھیتوں میں جب بوائی شروع ہوتی ہے تب پہلا نرتکہ اُسسو ہوتا ہے اور ورم دیوتا سے پرارتھنا کی جاتی ہے کہ ان کھیتوں کو اپنے آسیرواز سے سینچنے کا کام کریے جب پھسل کٹنے لگتی ہے تو نرتکے ساتھ سبھی دیوتاؤں کے پرتیابھار پرکٹ کیا جاتا ہے یہ بھاونہ بھارت کے علاوہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں مل سکتی ہے ایک اُڑیا لوگ گیت ہے حلیہ ہو حلیہ ہوئیں تنو گائلو گیت اگر تُنہیں کسان ہو کر بھی ناچا گیا نہیں تو تیرا جیون بیلت ہے تیرا سونے کا حل ہے اور چاندی کا جوا ہیرو اور منیوں کا بیل ہے مطرو اس لیے لوگ سنسکرتی لوگ کلا کو میں صرف اتحاس اور عتید کے جیون کا حصہ نہیں مانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سنسکرتی سویم میں جیون ہے سنسکرتی سماج کی آتما نبھوٹی ہے سنسکرتی ہمارے ملیوں وشاروں کی ساسو اچیتنا ہے یہ دیکھتگت خوش کا مارک بھی ہے اور آتما کے پوسن تتھا جیون کا آدھار بھی ہے اور اسی لیے سنسکرتی کا آدھار بھائیچارہ ہے سانتی ہے پیم ہے کرونا ہے تتھا مانوتا کے پرمتتو ہے سند کبیر داس نے اسی لیے تو کہا کہ لکھ نرنجن لکھے نکوئی نربھے نرہ کاربھو ہے سوئی برم ابونک کتھو نہیں جائی سکل عتیت گھٹ رہو سمائی سنسکرتی سماج میں جو کچھ بھی ملیوان ہے اسی کی عویتی ہے اور اس لیے میں نرت کلا کے بیبھن روپوں کو ایک پرکاس پنج کے روپ میں دیکھتا ہوں جو صدیوں سے سماج کی ساموہی چیتنا کا مارک پرکاسد کرتے رہے ہیں ایک بڑی پرانی کہاوت ہے آپ میں سے نیک لوگوں نے سنا ہوگا اکبر نے ایک دن تانزین سے کہا کہ جب تمہارے سنگیت کو سنتا ہوں تو من میں خیال آتا ہے کہ تم سے بہتر گھنے والا اس پتیو پر کوئی نہیں ہے کیونکہ تمہارے گھیت میں جیون کا پرم سکھر میں محسوس کرتا ہوں تو تانزین نے کہا نہیں مہراج میں سب سے بہتر گائک نہیں ہوں میں تو اپنے گروہ بابا حریداز کے چرنوں کی دھول بھی نہیں ہوں اس بات پر اکبر کو بڑا اشریح ہوا اکبر نے اعلیش دیا کہ سنتھ حریداز کو دربار میں بڑھائے جائے تو تانزین نے کہا کہ نہیں وہ دربار میں مہراج کبھی نہیں آئیں گے وہ اگاتے تو ہیں جب پوری دنیا سو جاتی ہے اکبر کے دلچسپی اور بڑھی اور انہوں نے کہا کہ پھر انہیں سننے چلتے ہیں رات کے تین بجے تانزین اور اکبر بھیس بدل کر یمنا کے کنارے سنتھ حریداز کی جھوپڑی کے پاس جا کر بیچ گئے ایک گھنٹے بعد بابا حریداز نے گانا شروع کیا تھوڑی دیر میں اکبر کی آنکھوں سے اپنے آنسو بھنے لگے بابا حریداز ایک گھنٹے گاتے رہے اور پوری ایک گھنٹے اکبر رہتا رہا بعد میں دونوں چپ چاپ ملک کی طرف لوٹ آئے اکبر نے تانزین سے کہا کہ آج یہ صد ہو گیا تم سے بھی بہتر کوئی گا سکتا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اپنے گروہ جیسا کیوں نہیں گا سکتے تانزین نے جو جواب دیا بڑا عذبت ہے تانزین نے کہا مہاراج میں کچھ پانے کے لیے گاتا ہوں اور میرے گروہ انہیں سب کچھ بات پھا لیا ہے پوری سمجھ اکبر ملک کی طرف آج دیس میں تمام ایسے کلاکار ہیں جن سے ہم پہلی بار پرچیت ہو رہے ہیں انہوں نے ورسوں تک بینا گھن نیرس کے لوگ کلا کی سیوہ کی ہیں صرف سادھنا ہی ان کی اکانچہ رہی ہے آج کل جب بھی پدماوات کی گھوسنا دیس میں ہوتی ہے پہلی بار دیس کے سبھی نگریکوں کو سانسکرتی کے ایسے تپسویوں کو دیکھنے کا اثر ملنے لگا ہے وہ ہمارے لوگ جیون کی سمپتہ کو سندکشی تدخنے والے کرم یوگی ہیں ایسے سادھکوں نے دیس کو سانسکرتی کہکتہ کے ستر میں پیرویا چاہے اتر ہویا دکھش کلا کے سادھکوں نے ایک من کا سندیس دیس کے بیبین ساماجی کورک کو دیا ہے ایودھیا مطورا کاسی کانچی اونتی کا پوری دوارا وطی گیا سپتتے مکشدائی کا اس وزدہ میں ایک اتا آپسی صدباؤ کی وجہ سے پرچین کال سے بھارت کو تپو بھومی کہا جاتا ہے جو سبھیتاؤں اور سنسکرتیوں میں سمنوے کا سروسسٹ اوڈاہر نے بالمی کی رامائن میں پربوسری رام کہتے ہیں نیم سورنپوری لنکار روچتے منوکشمان جننی جنم بھومی شر سورگا لپی گڑی اس اور سنکھ ریتی ریواجوں پرمپرہ پنتھ کے باوجود مانوطہ کے سروسسٹ موینیوں کو سنلکشی ترک کر بھارتی سنسکرتی نے سماج میں پتیک ناغری کو اثر دیا ہے یہ کتھا کی بھاونا سے نہ صرف ایک دوسرے کی سنسکرتی بھاسا رہنسان کو سمجھیں بلکہ آپ سی بھائیچارے کو اور مجبوط کا ہے مجھے امید ہے کہ چھو نرت کلا سے جوڑے سبھی کلکاروں کو جب انکسمیر کی لوگ کلا کو بھی قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا اثر ملے گا تو تھا ستھانی کلکاروں کے چھو کے بھی بن سہلیوں کو آتما ساتھ کرنے کا بھی اثر ملے گا میں آپ سبھی کو اور اکساو سمینار کی سفلتہ کی ہردیز سبکہ منائی دیتا ہوں جو کلکار آئے ہیں باہر سے ان کا جمہو کسمیر میں ہردیز سواگت کرتا ہوں اور بھینندن کرتا ہوں تو تھا داکٹر سنگ سندھیا پولیچا جی اور ان کی پوری ٹیم کے پرسی ہردیز سے کرتا کہ جب آپ گیاپیت کرتے ہوئے اپنی بات میں ہی پوری کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی